پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا جائے بڑے آپشنز پر غور ہو رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے موجودہ رہنمہ پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں الیکشن اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آج چار اپریل ہے فارما پرائیم سٹر شہید الفکارری بھڑو کا جوڈیشل مرڈر آج ایکی تاریخ کو ہوا اور آج چار اپریل کو الیکشن کے حوالے سے پچھلے بہتر گھنٹے میں جو کاروائیاں ہوئیں عدل و انصاف کا قتل ہوا جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے عدل و انصاف کا قتل ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ان تین ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم یوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف بھی نہیں کے خلاف چار شیٹ کا درجہ رکھتا ہے انہوں نے کانسٹیوشنل ری رائٹ کرتے ہیں خطرہ یہ ہے کہ تین ججز کی انا کی وجہ سے جو پاکستان میں آئینی بہران پیدا ہو رہا ہے وہ ہمیں غلط راستہ پہ لے کے جا رہا ہے خطرناک راستہ پہ لے کے جا رہا ہے ہمیں جو خطرہ ہے جو خچہ ہے کہ تخت لہور کا لرائی پورے پاکستان کو لے دیو بے گا تو آگے نہ میں ہوگا نہ شباہ شریف صاحب ہوگا اور اگر خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا ایک اور خطرناک ایکسپیرمنٹ ہوگا جس کی قیمت پاکستان کے عوام بکتنگ کے بات یہ کہ آپ کوالٹی آف ججز دیکھ لیں یہی سے آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے گا جو تین چار ججز عمران خان کے ساتھ کھڑے اور وہ باقی اقصریت جو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑی آپ ان کی کوالٹی دیکھ لیں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے اور غلط بات کون کر رہا ہے اور جو کردار دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں ساکیب نصار آسے سعید خوصہ اور جنرل فیض عمید نے انجام دیا آج وہی سہولتکاری اس بینچ نے اپنے ذمہ لے لی اور قلیتی فیصلے کو اقصریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا جو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اقصریت نہیں مان رہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا ڈیفنس منسٹری کا بھی رول آپ نے لے لیا حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا پارلمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا فائنانس منسٹری کا رول بھی آپ نے لے لیا پھر آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر لیں بھئی سیاسی جماعتیں تو کر لیں گی مشاورت سیاسی جماعتیں آپ بھی ذرا اپنے برادر ججز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیں کنسینسز اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلیکٹنٹلی ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے ہم عدالت عظمہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا یہ انصاف کی جیت ہے یہ آئین کی جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ بائیس کورڈ عوام کی جیت ہے اور یہ عدلیہ کی جیت ہے لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم پورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہوانوں کی بستی نہیں بندے دیں گے یہ انسانوں کی بستی دائے گی یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے اور ہم آلہ عدلیہ کو کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے ایک پریسیجنٹ سیٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے ادارے پاکستان کا آئین کا تحفظ ہوا ہے صرف چند ماہ میں نظریات کس طرح بدل جاتے ہیں پارٹیز کس طرح بدل جاتی ہیں کوئی سوچ سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عدل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چار ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھرے پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے